مولی ڈال مولی ڈال آپ نے اس سے پہلے بھی بہت جگہ ریسی پی دیکھی ہوگی لیکن میری ریسی پی جیسے ہمیشہ کنی ہے الگ ہوتی ہیں اس لیے آپ اسے لارس تک دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے مولی ڈال مولی ڈال دل سے پیٹھ کی لئے بہت فائدہ مشکل کے لگ ہیں مولی ڈال مولی ڈال کے پچوں کو دھو کر بھروٹ پیٹھ کی بہت لیا ہے مولی ڈال مولی ڈال مولی ڈال ڈال مولی ڈال مولی ڈال مولی ڈال sabemos اور میں نے لیا ہے تین ہری مرچے تین ثابت مرچے لال اور میں نے لیا ہے گارلک اس کو میں نے باری کاٹ دیا گارلک میں نے زیادہ کونٹیٹی میں لیا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں اس کے بہت پاہدے ہوتے ہیں تھائرڈ وغیرہ کے نہیں ہے بی پی کے نہیں ہے اور کیا کہتے زیرہ دیا ہے میں نے اور اب میں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے اب آپ سیکھئے مجھ سے اس کا طریقہ اب یہ میں نے ایک پریشر ککر لے لیا ہے اس پر ہم اپنی ساری مووی ڈالیں گے جے پتے ہمیں کاڑے ہیں جے بھولی گے تھوڑا یہ ہمیں ڈال دیمیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ تھوڑا سا زیادہ مٹ ڈالیں گے بعد میں بھی چککر ڈالا جا سکتا ہے تو یہ آپ تھوڑا سا سالٹ ڈال دیجئے اس میں ٹوست کرتا ہاتھ سے اور ہم اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے ہلڈ اگر آپ کو ہلڈی پسند نہ ہو تو آپ بینہ ہلڈی کے بھی بنا سکتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی دیں گے پہلے ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں پتے اپنا پانی چھوڑیں گے اس میں ہم پتے پانی نہیں ڈالیں گے ہم اس کو پہلے تھوڑ دیں گے سب کچھ مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے اس کو ڈھک دیا تھا دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھولتے ہیں دیکھیں اس میں پانی اپنا چھوڑ دیں گے اب ہم اس پہ یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کی ڈال یہ ڈال میں نے جو ہے ڈھو کر ڈائریکٹ ڈال لیں گے میں نے بھگویا نہیں یہ ڈال کو آپ پتوں کے اوپر ڈال ڈال دیں اچھے سے یہ ڈال بہت جلد ہی کر جاتی ہے اس لئے آپ کو اس کو بھگو نی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بچوں کو سکول میں آپ پراؤنٹر کے ساتھ دے سکتے ہیں وہ اچھی ڈال شایئے اور لنچ باکس میں آپ دے سکتے ہیں اپنے ہسمنٹ وغیرہ جو آپ آفس میں جاتے ہیں وہ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تھوڑے دے رکے نہیں اس کا پانی اچھے سے ڈال ہو جائے یہ اچھے سے پک رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے اس پیل ہنی مرچے کاٹی تھا ہم یہاں پر ایڈ کر دیا ہم یہاں پر تھوڑا سا مسترڈ آئل بھی ایڈ کر دیں گے مسترڈ آئل آپ دال میں ڈالتے ہو تو وہ اوپر نہیں نکلتی ہے وہ فار نہیں آتا اور دال چپکتی بھی نہیں ہے اب آپ اس کو سٹیم کرا دیں 3 سٹیم کرا دیں 3 سٹیم بعد ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں دیکھیں دل میں 3 سٹیم لگائی تھی یہ بلکو گل گئی ہے دیکھیں آپ اس پر تش کریں اچھے سے گل گیا ہے کلال کی اچھا ہے اب ہم اس کی بھگار کی تیاری کرتا ہے پھر آپ کو دکھا دیں اس کا بھگار کیسے بنائیں گے دیکھیں دیکھیں میں اس کی تلکی کی تیاری کرتا ہے میں نے پین کے اندر مسترڈ آئل ڈال دیا ہے مسترڈ آئل میں نے آدھا کب ڈالا ہے اس میں مسترڈ آئل زیادہ ڈالتا ہے دال جو اتھی بہت ڈرائے ہوتی ہے اس کے لئے پی لے دی ہے اب آپ اس کو چڑکنے تک پکائیں تھوڑی دیش کیلئے یہ تھوڑی دیش ہو گئی ہے اس کو گرم ہو گیا اچھے سے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا لیسن لیسن میں نے کاٹا تھا اس کو اچھے سے آپ لیسن کو لیسن اچھا سا ڈاؤن ہو گیا ہے ہم اس میں زیرا ہم نے کاٹی سی کو ڈال دیئے اور یہ سا بچھے سے چٹک گئی ہے آپ اس میں ڈالوں گے ڈال ہم نے تیار کریں اس نے اچھے سے ڈالیں یہ سوڑک پھر چھے سے اس کو اچھے سے مکس کریں آپ یہاں پر چھے نمک چک لیں اگر نمک آپ کو کم لگیں تو دال دیں اور اس کو بلکل سلو خلیم کے اوپن دیکھیں دو منٹ اس کے مطرح ہو چکے ہیں دیکھیں یہ جول ریڈی ہے یہ اب میں اس کو سرف کرتی باؤن میں اب یہ چپاتی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی چپاتی ہم نے بنائی ہے اگر آپ چاہے تو چپاتی پہ دیسی کی بھی لگا سکتے ہیں بہت گرم ہے اس لیے آپ دھیان سے اس کو سرف کھائیں اور یہ کھانے میں بہت مزیگی ہے میں نے ٹرائے کرائے اس میں نمک میں بلکل صحیح ہے اور کھانے میں یہ بہت ٹیسٹ ہی ہے آپ اس اپنے گھر میں بنائیں بچوں کے لنچ باکس میں یا آفیس میں جو جاتے ہیں husbands وغیرہ ان کی نہیں بہت اچھی ڈیش ہے ڈرائے ہیں اور دال اور ہم نے پتوں کا یوز کیا ہے دونوں کے اندر پروٹین اور ویٹمینز ہوتے ہیں اس لیے آپ ہیلتی ٹیشہ بنا کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے باتے ہیں وہ شکریہ میں دیکھنے مجھے مجھے سپس require